اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزریعظم اور قائد مسلم لگنون نواشیو کی زبت شدہ جائدات اور عصا سے واپس کرنے کا حکم دے دیا اسلام آباد کی نیب کورٹ کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے احتساب عدالت کے جد محمد بشیر نے مسلم لگنون کے قائد نواشیو کی جائدات زبتگی کے احکمات واپس لے لئے نچکاری کمیشن بورڈ نے قومی ائرلائن پی ائی کارپریشن کی نچکاری کے لئے فنانشل ایڈوائزر کی تائناتی کی منظوری دے دی ارسنٹائن جنگ کی سربراہی میں قائم کنسورشیم کو کامیاب بولی دہندہ قرار دیا گیا غزہ میں پینتیس روز سے جاری اسرائیل کی وحشانی کاروائیوں کے دوران چہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد گیارہ ہزار سے تجاوز کر گئی فلسطینی وزارت سہت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیلی جہریت سے مزید 266 فلسطینی شہید ہوئے جس کے بعد 7 اکتمبر سے اب تک شہید ہونے والوں کے تعداد گیارہ ہزار اٹھتر ہو گئی ہے اور پاکستان کے نگران وزیراعظمن انواروں نے سربراہ ای ایس آئی لیفٹننٹ جنرل ندیم انجم کی مدت ملازمت میں توسیح کی تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ توسیح پالیسی میں تسلسل کے لیے کی گئی ہے لیفٹننٹ جنرل ندیم انجم اس ماہ کے آخر میں ریٹائر ہونے والے تھے لیکن اب وہ مزید کم از کم ایک سال اس عہدے پر رہیں گے موسیقی